ایک ماضی کے اندر وہ ہمارا بہت بڑا علمیہ رہا ہے اور وہ جو چار مارشل لاؤ پاکستان میں لگے کبھی ایگزیکٹیو اور اسٹیبلشمنٹ کٹھے ہو کے چل نہیں پائے جس کو وہ کندوں پہ بٹھا کے لاتے رہے آئی جائی بنوائی دو ساروات اس کی بھی آپس میں چلی نہیں یا پرائم نیسٹر کی لڑائی ہو جاتی رہی آسف نواز سے ہوئی جانگیر کرامہ سے ہوئی پتہ نہیں کس کس سے ہوئی یا دوسری سائٹ سے وہ سیکیورٹی رسک قرار دے دیئے گئے کچھ ایسی سٹیج آئی ہے کہ ہمارے دونوں طرف میں کچھ ایسا مچورٹی آئی ہو کہ مل کے چلنے پہ ہم آدھاؤں کے ایگزیکٹیو بھی ساتھ چلے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ چلے آج جو اس امری میں ڈیبیٹ ہوئی تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی سائن ہے کہ سب نے جو ایک تقریبا متفقہ طور پر ایشو پہ جو اینا مضمت بھی کی ہے اور سب نے جو ایک جہاں ہو گئے اس کے اوپر تو کافی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز کے اندر جو ایک اس حوالے سے سنسٹیوٹی ہے کہ اب ہمیں بہت ریسپانسبل طریقی سے اور مختات طریقی سے معاملات کو دیکھنا پڑے گا لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کیا فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہیں قومی معاملات کے اوپر بلکل ہے جو قومی مسائل کا حل ہے اس کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہے بلکل ہے مل کر چلیں گے آگے امید ہے انشاءاللہ کیونکہ ماضی کے اندر جو مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں یہ ٹکڑا ہو والی کیفیت نے اس پاکستان کا بہت نقصان کیا ہمیں اس کا انڈرسٹیننگ نہیں ہے کتنا بڑا ہم نقصان کیا تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک بڑے لیور پہ ڈیبیئر بھی ہونی چاہیے اور اس میں تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور گورنمنٹ کی رسپانسبلیٹی ہوتی ہے نہیں ہے آپ کی حکومت میں پہلے وہ موجود تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف دی پارلیمنٹ میرے خیال میں اس کا فوری طور پہ کانسٹیوٹ کر کے اجلاس بلایا جانا ضروری تھا جس میں آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی ساتھ دعویٰ دیتے کہ وہ بیٹھتے اور وہاں بیٹھ کے یہ جو چیلنج ہے آپ کو ابھی میں نے آج اس کی فائل سائن کیا آج فائل سائن کیا تو کانسٹیوٹ کر رہے ہیں جی جی میں نے آج فائل سائن کیا اور وہ کسٹیوٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کب تک ہو جائے گی کانسٹیوٹ ہوفپولی ابھی مطلب جو فائل سائن ہوئے تو ویڈن 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 ویڈ نوٹیفائی ہو جائے گی تو اس کا آپ کو اجلاس بلا کے اس میں میں کل اس پر پروگرام میں آنے اور بول رہا تھا کہ آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی بلا کے مدعو کر کے آرمی چیف بیٹھے ہو ہوں پرائم نیسٹر بیٹھے ہو آپ کے کیم نیسٹر بیٹھے اور وہاں ایک سٹریٹیجی ایوالو کریں اور اس کو اون کریں سارے حکومت بھی اور اپوزیشن بھی اور اس کو پھر لے کے چلیں اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ بیٹھی ہوگی فوجی بھی اسٹیبلشمنٹ بھی ایگزیکٹیو بھی ساتھ بیٹھی ہوگی اپوزیشن بھی بیٹھی ہوگی تو کوئی دائمائے ہونے کی پھر کنجائش نہیں رہتی برکل ٹھیک بات ہے برکل ٹھیک بات ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں نا جی جب تک ہم اپنے خور سے نہیں نکھلیں گے نا مطلب اپنی ذاتی مفادات سے نہیں نکھلیں گے تب تک دنیا میں کیوں ترقی کی ہے آپ دیکھتے ہیں وہ سارے چونکہ اپنے ملک کیلئے سوچتے ہیں اپنے قوم کیلئے سوچتے ہیں کریکٹیو تنکنگیں اس کی یورپ میں دیکھے جو چہاں بھی ہیں جو ڈولپ کنٹریز ہیں اس کا چیز ہے کریکٹیو ہم ہم ہماری یہ بہت سپیکر صاحب اس ایشو کے اوپر قطع کلامی کی معذرتی چاہتا ہوں لیکن ہمیں لانگ ٹرم ایک حال دینا پڑے گا وہ ڈنگ ٹپاو سے کام نہیں چلے گا کہ آج چیلنج ہے تو آج کس طرح آگے بڑھ جائیں کل کا دن آئے تو یہ مسئلہ حال ہو جائے ہمیں لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو ایک ویسے ہی درہنا جیسے ایک مارڈرن ورڈ میں دنیا سروائیو کرتی ہے اب پیکٹیسنگ مسلم ہوں گے عمران خان بہت بڑے پیکٹیسنگ مسلم ہوں گے اپوزیشن والے بھی بہت بڑے پیکٹیسنگ مسلم ہوں گے لیکن ان کو کسی سے جا کے اس کے لئے سرٹیفیکیٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ٹھیک بات ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک ڈیبیٹ ہونے چاہیے اس عملی میں اور اس کی لئے سپیشل کمیٹی بننی چاہیے اور اس کی لئے ایک پورا میکنزم بنانا چاہیے کہ ہمیں از اسٹیٹ ان معاملات کو کسے ہندل کرنا ہے ایک نائنٹیز میں ٹرائکا آف پاور ہوتا تھا جس میں پریزیڈنٹ اٹھاون دو بھی کا اختیار اس کے پاس ہوتا تھا آرمی چیف اور پرائم نیسٹر اور لائیاں بھی ان تینوں کے آپس میں ہوتی تھی اب اس ٹرائکا آف پاور کے اندر جوڈیشری کا رول بہت زیادہ نمائے ہو کر طاقتور طریقے سے افتخار چودری صاحب کی بھالی کے بات سے لے کر ابھی تک موجود ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو اپنے پریم مرک کے اندر کام کرنا چاہیے